اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ جو ہے نا یہ پریکٹیکل کنسٹرکٹف کام ہے جو اسلام اور قرآن اور اللہ میں بتاتا ہے کہ یہاں پہ تمہاری محنت لگنی چاہیے کیا چیز پہ لگنی چاہیے ایکسیلنگ گوڈ ڈیز کہ نیک کاموں میں تم پہل کرو تو یہ جو ہے ایکسیلنگ گوڈ ڈیز جو ہے تاکہ اللہ جو ہے وہ تمہیں زیادہ اس کا ثواب دے زیادہ تمہیں ریوارڈ دے اور یہ یہ پوزیٹیو کنسٹرکٹف کام ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں نا لوگ جارہا فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں وہ پروٹیس میں لگ جاتے ہیں غصے میں لگ جاتے ہیں اس سے پیوڈ پیپل نوویر وقالو لن یدخل الجننت اللہ من کانا حودن او نسارہ گلےی ہیں تو یہ ٹاکہ اللہ چیہ آپ کے جاندیگن آیاں یہ کہتے تھے کہ یہوجودی جو ہیں وہی جائیں گے جنت کے اندر میساRed یہ کہتے تھے کہ صرف عیسائی جائیں گے وہ جنت کے اندر ان کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان نہیں جائیں گے. ہسٹوریکلی اگر آپ یہ دیکھیں تو یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ آپس میں they have been their ardent and committed enemies for each bit each other. اور آپ اگر history کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کتنے میسکارز ہوئے جو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف اپنا انہوں نے خون بہایا ہے. مگر جب مسلمان دوسری طرف ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ آپس میں مل جاتے ہیں. اور اسی وجہ سے یہ جو انہوں نے اب یہ جو truth دیکھ رہے ہیں آج کل ان میں آپس میں ان کے جو صلاح ہوئی بھی اور بڑی ایک دوستی بنی بھی ہے یہودیوں کے اندر اور عیسائیوں کے اندر یہ مسلمانوں کے because they are against مسلمان. اچھا ان کی جو یہ wishful thinking تھی نا ان کے جو ایک خواہش تھی اس کو یہاں نگیٹ کیا جا رہا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف یا تو یہودی ہوں یا نصرانی ہوں یعنی کہ Christians ہوں تو وہی جائیں گے. یہ ایک ڈاغما ہے. You know dogma is not enough. یہ عقیدہ جو ہے is not enough. اس کے ساتھ عقیدہ بہت ضروری ہے کہ right عقیدہ ہو مگر اس کے ساتھ right action جو ہیں وہ بڑا ضروری ہے. کہ آپ جو ہے وہ جن کا کہ عقیدہ بھی درست ہوگا اور جن کے کہ جس کو تھی عامال بھی درست ہوں گے وہی وہ لوگ ہوں گے جو کہ جنت میں داخل ہوں گے. اچھا ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ Christians جو ہیں وہ کبھی کبھی جو ہے وہ کفار کو جو ہیں ان کو بھی اپنا دوست بنا لیتے مسلمانوں کے خلاف اور یہی ہسٹری بھی ہمیں شو کرتی ہے. تو مسلمانوں کو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس کی جوابی کاروائی نہ کرو. Don't really retaliate. It doesn't mean کہ ہم جو ہیں اپنے آپ کو exposed چھوڑ دیں to the aggression. ہمیں ضرور تیاری کرنی ہے. ہمیں ضرور اپنی حفاظت کرنی ہے ان کے شر سے بچنے کے لیے اور اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ individually ہم strong ہوں. ہم طاقت بھرو. Individually ہم strong ہوں. economically ہم strong ہوں. And no matter what we do we should not be a pushover. Completely we shouldn't be a pushover. To the best in you know, ہم جو بھی کرتے ہیں. What we need to do is کہ اس میں ہم سب سے بہترین کام کریں. چاہے ہم کھانا پکاتے ہوں. چاہے ہم صفائی کرتے ہوں. جمع داروں. کچھ بھی ہوں. But we must be the best of that what we are doing. اور کیوں کریں یہ best کیوں? کہ we are doing it for the sake of Allah. کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں to glorify His name. بَلَا مَنْ أَسْلَمَا وَجَهُ لِللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُنُ فَلَهُ عَجُرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ Certainly whoever submits his will to Allah and his virtuous he shall have his reward near his Rab. They shall have no fear nor they shall grieve. تو قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن یہ کہہ رہے ہیں کہ نجات جو salvation ہے نا وہ کسی ایک گروپ کی ایک community ایک جماعت کے اندر نہیں ہے. وہ کس میں ہے؟ وہ اسلامہ میں ہے. وہ total submission میں ہے. وہ total obedience of Allah میں ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ important چیز ہے. What Allah wants I do جو اللہ کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں میں عبادت بھی خوبصورتی سے اور شوق سے اور محبت سے اور خلوص سے اور کہتے ہیں لونگنگ سے اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ خوش ہو جائے. اس لیے جتے بھی نیک کام بھی کریں نا ان کو بھی بڑے خوبصورتی کے ساتھ کریں. اس لیے کہ You want to delight Allah تو یہ میار ہے سکسس کا یہ کامیابی کا میار ہے جو اسلام اور اللہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ سب سے پہلے تو سرنڈر ٹو اللہ اور اس کے بعد نیک کام کرو اور نیک کام کیا ہیں؟ again that leaves us to this question what is نیکی؟ نیکی وہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ کام ہے جو جن کو کروگے تو اللہ تعالی خوش ہوگا it is only through him that we know خیر جو نیک کام ہمیں پتا چلتے ہیں ہم جب ان کو کریں تو ان کو بڑے خوبصورتی کے ساتھ کریں وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ الْنَصَارَ عَلَى شَائِمُ وَقَالَتِ الْنَصَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَائِمُ the Jews says the Christians stand on nothing and the Christians says the Jews stand on nothing though they follow the same book so said those who had no knowledge similar to what they say Allah will judge between them on the day of resurrection concerning that about which they used to differ so this sign is a sign that the Quran tells us that this is an alarm for a jihad ignorance, prejudice, prejudice and a huge alarm for a lot that we can understand that only we are right we are right and we are right and we are right and we are right these differences of internal differences between the Jews and the Jews and the Jews who are the Jews and the Jews who are the Jews who say that they are who are apostate who have a Most Nebis who have a minister they have no thought that Allah was the Premier So if you look at the Christians and the Christians that they do what this means it will tell us that these Jews who have a most Nebis crucified they did have a crucifixion and they got to be on the主sie and that our cebis was allah's son these are the kind of differences تو یہ نیچر او ڈسپیوٹ جو ان دونوں کے درمیان ہے نا ہونسٹی دس is really insurmountable it's an overwhelming kind of a نفرت اتنے ہیٹریڈ اور آپس کے ان کے ساتھ ہے تو جب کرسچنز نے آپ دیکھتے ہسٹوری کری جب انہوں نے جورسلم کو فتح کیا اور وہاں پہ ان کی حکومت تھی تو وہ یہودیوں کو وہاں پہ گسنے نہیں دیتے تھے their entry was banned ان کا جو وہاں پہ حیکل تھا temple جو تھا وہاں پہ جانا جو تھا it was punishable by death ابھی اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہودیوں کا کیا حال کیا ghettos بنائے یورپ کے اندر Spanish inquisitions ہوئیں فائنلی ہٹلر آیا اور اس نے یہودیوں کا کیوپا کتے بڑے بڑے ظلم کی اچھا دونوں یہودی بھی اور عیسائی بھی دونوں بائبل فالو کرتے ہیں بائبل کیا ہے یعنی کہ ایک بائبل کے اندر old testaments ہے جس میں 27 کتابیں ہیں Genesis ہے Deuteronomy ہے Numbers ہیں Exodus ہے اسی طرح new testament ہے جس میں 39 کتابیں ہیں اور اس کی more prominent یہ چار ہیں Mark Matthew Luke and John تو total جو ہے بائبل جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اندر 66 کتاب ہیں تو ان دونوں کی guidance جو ہے وہ ایک ہی جگہ سے آ رہی ہے ایک ہی جگہ سے بائبل سے آ رہی ہے مگر دونوں ایک دوسرے کو جو ہیں misguided کہتے ہیں تو چلے یہ تو ہو گئی یہودیوں کی بات اور یہ تو ہو گئی عیسائیوں کی بات کیا ہمیں اس کے اندر کوئی parallel لگتا ہے کیا ہمیں اس کے اندر کوئی commonality لگتی ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہم ہمارے جتے سارے فرقے ہیں ہم وہی ایک کتاب قرآن کی پڑھتے ہیں but do you think we don't differ between ourselves I think this is something that we really need to apply on our own self کہ جو چیز یہودیوں میں اور عیسائیوں کے اندر ہے کہیں وہ مسلمانوں میں بھی تو نہیں ہیں وَمَنْ عَظْلَمُ مِمَّمْ مَنَا مَسَاجِدَ اللَّهِ who is more unjust than he who forbids this in Allah's masjid that his name be remembered strives to ruin them it was not that they should enter them except in fear for them there is nothing but disgrace in this world and an awful torment in the hereafter masjid کیا ہے masjid جگہ ہے it's a place of sajda sajda کی جگہ ہے تو یہودیوں کا تو سجدہ جو کرتے تھے ان کا جو temple تھا جو کم کہتے ہیں حیکل سلمانی جیرسلم کی اندر مگر یہودیوں نے کیا کیا وہ جو حیکل جو تھا اس کو ایک place of business بنا دیا وَحضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آکے جو کہا تھا نا جب انہوں نے آکے اس حیکل کو دیکھا تو انہوں نے کہا this is a place of worship you have made it a den of robbers یعنی کہ وہاں تو چور اچھکے بیٹھے ہوئے تھے اچھا اسی طرح ہم جب چرچ کو دیکھتے ہیں جہاں پہ عیسائی جا کے اب عبادت کرتے ہیں place of sajda ان کی وہاں پہ انہوں نے حضرت مریم کی مورتیاں رکھنی وہاں پہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مجسمیں رکھنے شروع کر دی اچھا اسلام کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں اسلام ہے so much better than this so much better than this کہ مسجدیں جو ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اب تک commercialize نہیں ہوئی ہیں کہ ہمیں کوئی ٹکٹ نہیں لینا پڑتا کہ ہم مسجد میں جائیں تو پہلے ٹکٹ لیں اور زیادہ ٹکٹ لیں تو سامنے کھڑے ہوں یہ اب تک مسجدوں میں الحمدللہ نہیں ہوتا اچھا اسی طرح آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اور دین جو ہیں اور بھی جو مذہب ہیں ان کے اندر بھی جو ہے پیسہ جو ہے بڑا important وہ چاہے ان کا دین بھی ہو وہ میرے ایک دوست تھا وہ پارسی تھا تو وہاں پہ وہ مجھے کسی کی پیدائش ہو کوئی مرے کسی کی شادی ہو کوئی confession کرنا ہو تو ہر دفعہ جا کے وہ جو آپ دعا کراتے تھے پریسٹ کو تو اس کو ایک فی دینی پڑتی تھی کہتا تھا کہ وہ اتقدر فی چارج کرتے ہیں تو یہ اسلام کے اندر ایک بڑی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ ہمارا ڈیریکٹ تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تو جب بھی کسی دین کے اندر جب ہی پیپل سٹارٹ تو اس دین کے اندر دیفنیٹلی کرپشن آجاتی ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ تو اللہ بلونگز ایسٹ و ویسٹ دیر فرمی اللہ بلونگز اللہ بلونگز اللہ بلونگز اللہ بلونگز اللہ بلونگز تو مشرق کیا ہے مشرق وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی نمودار ہوتی ہے اور مغرب کیا ہے مغرب وہ جگہ ہے جہاں پہ کہتا ہے جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے تو یہ آیت کیا کلیر کرتی ہے کہ اللہ تعالی وہ کسی جگہ سے بندہ واہ نہیں ہے وہ کوئی مجبور نہیں ہے وہ کنسٹرینٹ نہیں ہے کسی ایک سمت کی اوپر وہ جو ہے وہ تو موجود ہے وہ تو مالک ہے پوری جس کو کہتے ہیں پوری کائنات کا اور اس کے اندر وہ ہی اس ناٹھ لیمیٹیڈ بائی اینیتھنی رائی دیئی ہے اچھا دوسری چیز اس کے اندر کہ دیفور کسی طرف تم مڑو گے تو تم دیکھو اللہ کی جو ہے اللہ کو موجود پاؤ گے تو یہی چیز بھی مجبور کہ ہم جو ہیں وی آر نوٹ غلام ہم غلام نہیں ہیں کسی رسم کے کسی رچول کے یہ کانسٹنٹ ریمائنڈر جو ہمیں جو ہے یہ اپنے آپ کو بھی دینا بڑا ضروری ہے کہ جب ہم ایون نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کے لیے اللہ کا جب ذکر اور یہی ذکر ہے this is a ذکر of اللہ that is vital کہ remembering اللہ نماز کے اندر یہ ہی ہے روح عبادت کی کہ پوری نماز ہو جائے اور اللہ یاد نہ ہے تو ایسی نماز کا کوئی purpose نہیں ہوتا اچھا please do not make this mistake of thinking کہ یہ جو میں کہتا ہوں رچولز اور رسمیں یہ important نہیں ہیں they are definitely very important رسومز are extremely important رچولز are very important وہ ایسی important ہے کہ جیسے کہ پانی کا گلاس ہوتا ہے گلاس is very important مگر اس گلاس کے اندر اس کے اندر کیا ہوتا ہے گلاس کے اندر پانی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو گلاس با ایسیل is needed مگر وہ جو پانی ہے وہ ہماری پیاس کو بجاتا ہے گلاس ہماری پیاس کو نہیں بجاتا تو رچول جو ہے وہ is there مگر the rule of عبادت is really remembering اللہ عبادت ہے اللہ کو یاد کرنا تو اسی طرح اللہ کی جو محبت ہے you know اس کی جو کہتے نا کہ اس کا احساس اللہ کا جو ہے وہی چیز ہے جو کہ ہمیں اتمنان دیتا ہے the peace the satisfaction that we are looking at وہ یہ peace or satisfaction جو امٹی چینٹ سے نہیں آتی کہ منتر پڑھنے سے یا کچھ ریسائٹ کرنے سے یا مومنٹ سے یہ آتی ہے کہ when we are conscious of اللہ اس سے اللہ تعالی جو ہے ہمیں اتمنان دیتا ہے اچھا also it's very important to bear in mind today as has been in this past کہ یہ جو دین ہے نا ہمارا دین of اسلام یہ بہت ہی important ہے یہ ہمیں جوڑتا ہے this is a deen which actually gets us together this is the common string that joins people یہ ہم جو ہیں نا آپس میں جو جڑے ہوئے ہیں یہ اللہ کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں ہماری زبانیں مختلف ہو سکتی ہیں ہماری کلچر مختلف ہو سکتے ہیں ہمارے کپڑے ہمارا کھانا مختلف ہو سکتا ہے مگر یہ جو بڑا strong bond جو کہ ہمیں سب کو سمنٹ کرتا ہے نا آج یہ ہمارا دین ہے وہ ہم ایک جگہ ایک ریموٹ سے بڑے ویلیج میں گئے ہنزہ میں وہاں پر ہمیں پیدل جا رہے تھے تو ایک آدمی سائٹ سے گزرا اسے کیا کہ اسے کہ السلام علیکم ایک دم ہمارا دین ختم ہو جائے گا تو مسلمان بھی ٹوٹلی سکیٹر ہو جائیں گے دل بھی نیتہیں گے ہمیں ایک بتاہتے ہیں وقال اتخذ اللہ تو یہ جو بیسک خواہش ہے ایک ضرورت ایک نیڈ ایک بیٹے کی ضرورت جس کو کہتے کہ ایک انسانی کمزوری ہے یہ ایک ہماری ضرورت ہے میبی فورا بھائی حفاظت میبی ہمائی وہش ہے میوائی ڈیزائر ہے اللہ تعالیٰ کو is free from all such weaknesses اللہ میں ایسی کوئی کمزوری نہیں ہے کہ اس کو ایک بیٹے کی ضرورت ہو and it is really not also logical to believe کہ ایک common sense کی basis کی اوپر بھی کہ اللہ تعالیٰ جو اس نے پوری کائنات بنائی اس کو ایک suddenly ایک بیٹے کی ضرورت پڑ جاتی جو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کرسچل اس کے اندر بڑا ان کا جو main ڈاغما ہے وہ تو یہی ہے تو اللہ doesn't need to down delegate وہ جب چاہتا ہے وہ چیزیں کر دیتا ہے اور وہ ہی رہنے والا وہ کہتے ہیں all that is there will perish except the face of your رب with all its might and glory the originator of heavens and the earth and when he decides a matter he just says to it be and it is تو یہ جو word آتا ہے بدہ یہ آتا ہے تخلیق کے لیے یعنی تخلیق of the heavens and the earth کہ کچھ نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے ایک دم جس کو کہتے ہیں پوری کائنات جو ہے اس کو create کر دیا he originated them from nothing there was nothing and all the creation came about تو یہ جو بدت ہے یہ بھی word اسی سے نکلا ہے بدہ سے ہی اس کا جو one of the words that's derived is بدت which بدت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ایک نیا طریقہ دین کے اندر ایجاد کر لے جس کی پہلے سے کوئی basis نہیں تھی it's completely new alien to alien to this religion تو اب جب اس یونیورس کی اور اس کائنات کی جو creation تھی اس میں اس یونیورس had you know no material available there was no material there اور اللہ نے کہا بی کن and it was there تو یہ جو word ہے نا by itself ایک لفظ اللہ نے بولا ایک لفظ بولنے سے ایک پوری کائنات ہو گئی اچھا یہ ہمیں اقدم بڑی سے کوئی ایسی چیز لگتی ہے گی کہ یہ تو بڑی ایک strange سی چیز ہے مگر اگر ہم نوٹ کریں اور اس پہ غور کریں کہ لفظ جب ہم بولتے ہیں تو ہوتا کیا ہے ہم ایک لفظ بولتے ہیں نا تو ایک sound wave create ہوتی ہے sound wave کیا ہے وہ ایک energy ہے اور energy جو ہے وہ matter میں بھی convert ہوتی ہے matter converts into energy and energy can convert into matter so you can imagine the level of energy کہ کس level کی energy ہوگی جب اللہ نے یہ بولا ہوگا kun be and as a result کہ پورا کا پوری جس کو کہتے ہیں نا کائنات جو ہے اس کی تخلیق ہو گئی اس کے اندر تو یہی چیز سائنس بھی آج اسی conclusion کے پہنچی ہے سائنس کیا کہتی ہے کہ there was nothing اور ایک big bang ہوا massive energy was released which resulted in the creation of the universe تو maybe یہ جو ہم big bang کہہ رہے ہیں یہ وہی بات ہے جو قرآن کہتا ہے نا بدہ کہتے ہیں کہ instant creation of this universe ہو گئی اچھا یہ بہت important ہے قرآن میں اور بھی اس قسم کے الفاظ آتے ہیں خلقہ کا ورڈ آتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز جو ہے اس کو بنایا پہلے تھی اس سے کوئی نئی چیز بنا لی عمر کا بھی ایک ورڈ آتا ہے which is unrelated to time instantly اللہ تعالیٰ جو ہے you know his commandments that are there بات یہ ہے کہ اللہ جو ہے اللہ is almighty وہ طاقتور ہے he is the most powerful he is the designer he is the architect he is the sustainer وہ ہر چیز کو برقرار رکھنے والا بھی ہے وَقَالَ لَذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُونَ اللَّهُ عَوْتَعْتِينَ آيَ and those who have no knowledge say why does Allah not speak with us or come to us a sign so said those who are before them similar to what they say alike are their hearts we have certainly made clear signs for a people of firm faith تو یہ جو creation ہے اس کائنات کا یونیورس کا ایک habitable planet کا بنانا دنیا کا بنانا جو یہاں پہ ایک fine balance of laws ہیں یہ جو ہمارے اندر بھی جو اتنے سارے signs ہیں within ourselves تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ faculties بھی دی ہیں کہ ان پہ سونچے ان پہ reflect کرے ان پہ ponder کرے تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ نے کہا کہ یہ جو یہودی ہیں انہوں نے اپنے اپنے نبی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو دیکھنا لیں سیمیلر ڈیمانڈز تھیں وہ کفار آرابیہ بھی کر رہے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا یہ ڈیمانڈز ہے قرآن کہتا ہے یہ تو ایک سائن آرگنس ہے یہ سائن آرگنس ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک سکول کے اندر ایک تیچر آکے کہتا ہے کہ پرنسپل نے یہ نوٹس دیا ہے کہ ایکزام جو ہیں وہ اگلے مہینے سے شروع ہوں گے تو ایک بچہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں تو اس پہ یقین نہیں کروں گا پرنسپل کو یہاں بلاؤ میں تو وہ مجھ سے ڈیلیکٹری بات کرے اس سے کیا انڈکیشن ہوتا ہے اس سے انڈکیشن اسے انڈکیشن ہوتا ہے اسے انڈکیشن ہوتا ہے ایک بغاوت کا انڈکیشن ایک پرائیڈ کا میسیج جاتا ہے تو ریل ایشو جو یہاں پہ ہے ریل ایشو ہے کہ پیپل نے ایک پرابلم بلیویگن پروفیت وہ نبیوں کی اوپر ان کو نہیں ماننا چاہتے تھے اسی لیے یہ کانسٹن ڈیمانڈ آپ دیکھیں گے مینکائنڈ کے اندر جب بھی کوئی نبی آتا ہے وہ کہتا ہے ہمیں کوئی نہ کوئی تم جو ہے موجزہ دکھاؤ میریکلز دکھاؤ اچھا اچھا مگر ہمارا امتحان کیا ہے ہمارا امتحان یہی ہے کہ ہمارا ایمان اللہ کی اوپر ہو who is the unseen ٹھیک ہے this is یہ اور یہ اور اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ غیب ہے اللہ تعالیٰ unseen ہے مگر بہت واضح ہے he's evident with many 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 signs that are all around us اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری صلاحیتیں بھی دیئیں کہ ہم غور کریں ہم پانڈر کریں ان چیزوں کی اوپر اور ہم اگر سوچیں ان نشانیوں کے بارے میں دیکھیں تو ایسی بہت ساری ہمیں نشانییں اپنے اندر بھی مل جاتی ہیں اور اس کائنات کے اندر بھی مل جاتی ہیں کہ کس قدر ایکسکوزیٹ یہ کائنات ہے کس قدر شاندار ہے کتنے فائن بیلنسز ہیں اس کے اندر but we have to read this book we have to understand this religion and everything with the right frame of mind if we do that it will help us to reach to our creator indeed we have sent you with the truth as a bearer of good news and as a warner and you will not be question concerning the inmates of hell تو یہاں پہ خطاب جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ہے اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے گا it is through you know through him that all of us ہمیں یہ message مل رہا ہے کہ he has been sent with the truth اور ان پہ یہ ذمہداری کیا ہے ان پہ ذمہداری ہے کہ وہ یہ اللہ تعالی کا کلام ہمیں پہنچا دیں without compromising the truth with no give and take یہ کامیابی کا میار ہے کامیابی کا میار یہ نہیں یہ number game نہیں ہے کامیابی یہ ہے کہ اس پیغام کو حق اور truth کی بیسس کیوں پر پہنچا دیں and truth should not be compromised تو یہ بڑی ایک اہم ذمہداری ہے یہ بڑی ایک اہم ذمہداری ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کلام کو لوگوں کو پہنچانا this is the first part this is the first thing and this is not a part of messenger's responsibility یہ نہیں ہے اس کی کوئی ذمہداری کہ وہ آ کے کوئی معجزے دکھانے شروع کر دیں یہ اس لئے نبی کبھی نہیں بھیجے جاتے تھے نبی بھیجے جاتے تھے just to deliver the message کہ message اللہ کا جو ہے وہ دنیا میں لوگوں انسانوں کو پہنچا دیں accept لوگ کریں accept non-log کریں یہ لوگوں کا decision ہوتا تھا اور یہی instruction ہم سب کے لیے بھی ہے دیکھیں اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا کوئی نیا رسول نہیں آئے گا اب ہمارے اوپر یہ ہے کہ we convey the message the you know جو اللہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آلیے چھوڑ کے گئے ہیں we need to convey and this is very important کہ اگر ہم یہ ذمہ داری اپنے اوپر لیتے ہیں then we must firmly understand کہ ہم لوگوں کو جس کو کہتے ہیں قائل کرنے نہیں آئے ہیں we are not here to convince people by hook or by crook or by magic or whatever that is ہمارا صرف ایک ہی کام ہے اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر یہ جس کو کہتے ہیں نہ message کو deliver کریں اس message کو deliver کر دیں without actually compromising on the message ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم بھی ایک نمبر گیم کے اندر پڑ جائیں کہ ہمارا میار کامیابی کا ہو کہ کتنے لوگ سنتے ہیں یعنی یہ اگر ہمارا کامیابی کا میار ہو گیا تو this is a great danger and great risk because then people will resort to wrong means پھر لوگ جو ہیں وہ غلط استعمال راستوں پہ جائیں گے unethical چیزیں use کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کو سننا شروع کر دیں تو message کیا پہ یہ ہے کہ number is good اگر لوگ سنتے ہیں الحمدللہ but truth cannot become compromise اس پہ آپ سمجھوتا نہیں کر سکتے اگر ہم ذرا بھی give and take کرتے if we take do a little bit of give and take and the truth get compromise تو یہ بڑا major فتنہ بن جاتا ہے we cannot mix truth with untruth پانی جب ہے ایک گلاس کا پانی جو ہے وہ پیور رہتا ہے جب تک کہ اس کے اندر کچھ ملاوت نہ ہو ایک قطرہ بھی آپ اس کے اندر impurity ڈال دیں اب وہ پانی جو ہے پیور نہیں رہتا تو یہ مکمل unpolluted message جو ہے اس کو اگر نہیں convey کیا لوگوں کو then there is severe accountability ٹھیک ہے if you know if imperfection and diluted message is sent to the world اور پوری دنیا اس پہ convert ہو جائے مگر وہ message diluted ہے imperfect ہے this is a great failure because پیغام جو ہے یہ وہ اللہ کا کلام رہا ہی نہیں یہ پیغام اللہ کا message رہا ہی نہیں اور on the other hand اگر ایک بھی شخص اس کو accept نہ کرے it is fine as long as it is on the truth اگر یہ سچ ہے کوئی اس کو نہ follow کرے جو convey کر رہا ہے وہ تو successful ہو گیا حضرت نو علیہ السلام despite being a messenger of اللہ آپ یہ دیکھیں only handful of people followed him 900 سال کی preaching کچھ less than 100 people were following him but he was کامیاب وَلَن تَرْزَ أَنْكَلْ يَهُود وَلَن نَسَارَ حَتَّ تَتَّبَيَا مِلَّتَهُمْ Never will the Jews be pleased with you nor the Christians unless you follow the way say indeed it is a guidance of Allah which is the guidance and should you follow their desires after knowledge that has come to you you shall have no guardian besides Allah nor any helper تو یہاں پہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ شروع کے اندر ایک word مِلَّت آیا وَلَن تَرْزَ اَنْكَلْ يَهُود وَلَن نَسَارَ حَتَّ تَتَّبَيَا مِلَّتَهُمْ یہ جو مِلَّت کا word ہے نا مِلَّت یہاں means a religion it means a deen اور قرآن ہم سے یہ کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی ایڈیالوجی کوئی نظریہ جو کہ اسلام کو اپوس کرتا ہو should not be adopted اس کو نہیں اپنانا چاہیے اس لیے کہ عیسائی جو تھے وہ بھٹکے کیوں from the right way کہ انہوں نے اپنے نبی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا اور ان کے جو رسومات ہیں Christianity کے اندر they are just figment of imagination there is nothing original in them آپ سوچیں نا Christian کیو پر Christmas جو مناتے ہیں Christians یا Halloween مراتے ہیں یا Easter مناتے ہیں اس کی کوئی basis نہیں ہیں اور قرآن یہی warning دے رہا ہے اپنے یعنی کے followers کو کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہودی اور جو عیسائی ہیں وہ مطمئن نہیں ہوں گے even اگر مسلمان ان کا culture ان کی زبان ان کا way ان کے ایٹیکٹس ان کا dress ان کی celebration ان کی morning ان کی Christmas Halloween birthday منانا شروع کر دیں تب بھی وہ satisfy نہیں جب تک تمہیں تمہارے دین سے بلکل الگ ہی نہ کر دیں ایک دفعہ میں دبائی گیا اپنے باس کے ساتھ وہ سعودی تھے اور وہاں ہوتل کے اندر چیک ان کرنے کے لئے دسمبر کا مہینہ تھا ایک بڑی سی Christmas tree لگی تھی پوری سجی بھی تھی اور جو سعودی باس تھے انہوں نے اندر پہنچے انہیں انہا لیللہ و انہا اللہ راجون پڑھا کیا دیکھئے مسلمانوں نے کیا حل کیا یہاں کیوں اتنے شرمندہ ہیں اپنی identity کی اوپر ہماری اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وراست اور نبی ہیں اور جو نیک لوگ ہیں وہ ہیں تو کیوں ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ کسی اور کے کلچر کو اڈاپٹ کریں اور ان کے تہواروں کو منانا شروع کریں اگر آپ آج یہ دیکھیں نو میٹر ہو مچ مسلم کتنا بھی اپنے دین کو بگاڑ دیں تب بھی نوٹ میک اینی ڈیفرنس وہ لوگ ہمیں ایکسیپ نہیں کریں گے بہت ساری مسلم مسلمان ملکوں کے اندر انہوں بلکل اسلامی تہوار اور اسلامی جو طریقے ان کو ہٹا بھی دیا پھر بھی ان کو ٹرکی کا دیکھیں ایک زمانے میں کمپلیٹ ویسٹرن لائف سٹائل انہوں نے ڈاپٹ کر لیا تھا انہوں تو بین کر دیا تھے عربی سکرپ کو بین کر دیا مسجدیں بند کر دی دی داڑی رکھنا جو تھا وہ بھی جرم بن گیا تھا پھر کیا یورپ نے ان کو ایکسیپ سہنا کرتی تھی تو ان کو اسیمبلی میں آنے سے بین کر دی آپ یہ تاثب دیکھیں یہ مسلمان کر رہے ہیں پھر بھی ان لوگوں کو نہیں ہے ایکسیپٹ کیا پھر بھی ایکسیپٹ نہیں کیا تو ہم شرمندہ ہیں اپنی ایڈنٹیٹی کی اوپر کیا ہمیں یقین نہیں کہ ہمیں رائٹلی دیتے ہم اندے کوئی مشنری زیر نہیں اس کتاب کے لئے اب پریسٹ دیکھیں یہ عیسائیوں کے جو پادری اور پریسٹ ہوتے ہیں وہ ہر جگہ پہ افریقہ میں جا کے سکول کھولتے ہیں ہسپیٹل کھولتے ہیں کتنے اچھے ان کے اخلاق ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی ان کو تو کھا بھی لیا پھر بھی نہیں چھوڑا انہوں نے کہ مہا پہ کرسچن ان کی کوئی جا کے وہ پھیلائیں مگر دیسپائی دی فیٹ کی ان کے ریلیجن کی کوئی بیسز نہیں پھر بھی وہ اتنی محنت کرتے تو یہ جو کرسچن پریس ہیں ان کی کامیابی مسلمان کمیونٹیز میں زیادہ لیمیٹڈ ہے اس لیے کہ ان کے دین میں کوئی ویٹ ہی نہیں اس کی دین کی کوئی کری بیلیٹی نہیں مگر وہ اپنی ساری ریسورس اس پہ استعمال کرتے ہیں وہ ایک دفعہ کسی پریس سے پوچھا کہ بھئی فائدہ کیا ہے کہ آپ مسلمان ملکوں کے اندر اور مسلمان گروپس میں کوشش کرتے ہیں اسلام کی مسلمان کی آپ دیکھ لیں گے اس وقت جو فرانس میں کیا حال مسلمان کا ہم انہی کے طریقے ان کو فالو کرنا چاہتے ہیں انہی کے تہواروں کو منانا چاہتے ہیں ہم برڈ اور یہ تمام چیزیں منانا چاہتے ہیں تو ہم سیرئیس دینجر ہمارے ایڈنٹی ہمارا تو یہ رول تھا کہ ہم دنیا کو ہدایت دیں ہمیں خود یہ سمجھ نہیں آرہ کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے تو بڑی افسوس والی بات ہے کہ جو لوگ ہیں ان کے اندر اس وقت ان کو ہم فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو غیر مغدوب علیہ ان کا اپنا کوئی دین نہیں ان کی وشش اور ڈیزائر کی پر ہم چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہزین آتائناہم الكتاب یتلونہ حق تلاوت ہی دوز ٹھو ہم بک ریڈ اور فالو ٹھو 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 تو یہ شروع میں اللہزین آتائناہم الكتاب الكتاب جو ہے الكتاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تمام کتاب کے لئے کہ جب بھی کوئی کتاب نازل کی گئی اس کا مقصد یہی تھا کہ اس کے جو فالوورز ہیں اس کو پروپلی فالو کریں یہ جو تلاوت آتا ہے تلاوت 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 تین چیزیں بڑی ضروری تلاوت کے اندر کتاب کو پروپلی پڑھنا پھر اس کو جیتے نا اس کو ایلوسیڈیٹ کرنا اس کو ایکسپلین کرنا اس کی تفسیر کرنا اس کو بیان کرنا کہ جیسے کہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو بیان کیا جیسے کہ صلات ہے یا زکاة ہے یا صوم ہے یہ تمام چیزیں کہاں سے آئیں یہ تو اکسپلین کیا کسی نے تو ایک تو یہ چیز پھر جو بھی یہ چیز کتاب کہتی ہے اس کی اتباع کرنا اس کو فالو کرنا بدون کوئیسٹن کیا ہماری ہماری کیا اس چیز سے کتاب ہمیں روکتی ہے اس کتاب جو ہم سے کہتی یہ کرو اس کو ضرور کرنا اس کو کبھی چھوڑنا نہ یہ حق ہے تو جو لوگ یہ کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جس نے اس کتاب کو اس کا حق دیا تو جس نے اس کتاب کو حق دیا اس کو کیا بدلہ ملے گا اس کو کیا قیمت ملے گی ملے گی یہ معایدہ ہے اللہ کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا کہ جس نے اس کتاب کو حق کیا یہ اللہ کا معایدہ ہے وہ اپنے غلام کو کیا دے گا جس کو کہتے ہیں نا پیردائیز پیردائیز ریڈرن اور جو اس کو مسترد کر دے گا جو اس کو مسترد کر دے گا وہ سوچتے ہوں کہ کبھی لوگوں کو یہ سوچنا بھی چاہیے کہ ہم کیا اپنی زندگی کے اندر ہماری اس کتاب کے ساتھ کوئی ریلیشنشپ ہے یا صرف ایک جس پڑھنے والی کتاب ہے ایک ڈاغما اقیدہ کے فور کبھی ہم نے اس کتاب کو اس نیت سے کھولا کہ ہمیں زندگی میں کوئی مسئلہ کوئی پرابلم ہو رہا ہے تو قرآن کھول کے دیکھو کہ اس کا solution بتاتا یا نہیں یہ ہے بک اپنی بک اپنی اپنی کوئی آنسر پرابلم یا بنی اسرائیل اسکرو نیمت اللہ یا نام تو علیکم او چلون اسرائیل رہے پہلے ریپیٹ ہوئی ہے یا دہانی کرائی ہے بنی اسرائیل کی دیکھو اللہ تعالی نے تمہیں کتنی نعمتیں دیں اللہ تعالی نے تم پہ چیزیں عطا کی تو ایک انکاریجمنٹ بھی ہے ایک حوصلہ حسائی بھی ہے ایک انکاریجمنٹ بھی ہے ایک رمائنڈر بھی ہے لوگوں کو دیکھو تم کتنے اچھے کبھی ہوتا ہم لوگوں سے کہتے ہیں دیکھو تم کتنے اچھے ہو کہ کیا what has gone wrong with you right exactly that's the style that you see over here کہ to regain your law status اپنے مقام کو تم واپس اگر اپنے مقام پہ پہ چاہتے نائیدر شہل انی رینسوم بھی اکسپٹ اپنے نائیدر شہل انی 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 بینیفیت ریمائنڈ نائیدر نائیدر تو یہ ایک ورننگ بھی ہے جس کو کہتے نائیدر 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 بھی ہے کہ ریمیڈی اس کا علاج کیا تھا علاج یہ ہے کہ جب دنیا میں لوگ بہت زیادہ گم جاتے ہیں بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی یہ دنیا تو پھر رمیمیبرانس آف دن کو یاد رکھنا یہ دن کوئی بھی چیز کوئی کسی کے کام نہیں آگا یہ اس کا کیور ہے تو اس دن کو ہمیں اپنے دماغ میں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک جنرل جنرل اس دن جب ہم انڈویجیلی اکیلے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے نہ ہماری سپورٹ کر سکے گا نہ ہم جس کو کہتے ہیں جزیہ دیکھے یا تعوان دیکھے اس سے نکل سکیں گے تو ہم ریلی ریڈی فور دائی اگلی آج جو ہے یعنی ریلی یعنی 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 وَعِزِبْتَ اللہ عِبْرَاهِيم رَبَّهُ بِقَلِمَاتٍ فَاتَمَّ مَهُنَّ وَعِزِبْتَ رَبْ تَسْتَ إِبْرَاهِيم وَبْرَاهِيم وَعِمْفِلْمَنِ وَعِزِبْتَ اللہ نے کہا اگر امی بِقَرَوْا عِسْتَ حَدْتِ عِدْرَاهِيم یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جباب دیا اب قرآن ہمیں یاد دہانی کر آرہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو کہ he lived around 2000 سال بی سی اور ایک سٹی تھا جہاں پہ وہ پیدائش ان کی ہوئی میسوپوٹینیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت امتحانوں سے گزارا حضرت ابراہیم he faced great tribe اور اللہ خود acknowledge کرتا ہے بار بار قرآن کے اندر he faced a very violent crowd جب انہوں نے ان کے خداوں کو توڑا that is something he faced پھر انہوں نے ایک بادشاہ کو face کیا جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا ہوں پھر ان کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بحث کی بڑی logically ان کو argue کیا یہ بھی ہم آگے قرآن کے اندر دیکھیں گے بڑے خوبصورت دلائل ان کے پیش کی ان کو دیئے اس کے بعد ان کو صدا دے دی گئی کہ ان کو آگ میں پھیک دو تو جو آگ جو تھی اس کو بھی انہوں نے جس کو کہتے ہیں بڑا patiently صبر کے ساتھ ہو گیا پھر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم یہ اور سے چلے جاؤ تو کنان چلے گئے ہجرت کی انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم اپنے بیٹے کی قربانی دے دو حضرت اسماعیل علیہ السلام and without any question without any کوئی سوال نہیں کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام he agreed to that اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مقام کیا دیا کہ he made him the imam ان کو imam بنا دیا تمام revealed religions کی یعنی کہ چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے عیسائی ہوں چاہے یہودی ہوں سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا imam مانتے ہیں اور کتنے ان کے بعد ان کی نسل سے کتنے نبی آیا کتنے رسول اور کتنے نبی آیا حضرت ابراہیم کی نسل سے وَإِذْ جَانَنَا الْبَیْتَ مَثَابَتَ لِلْنَّاسِ وَأَمْنَا and when we make the house a place of assembly and security and safety for people and you make the standing place of ابراہیم a place of prayers and we ordered ابراہیم and smile to purify my house for those who do تواف those who do اعتقاف those who wore down and prostrate تو یہ تحفظ جو ہے پریزرویشن جو ہے اللہ کے گھر کا یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے مکہ میں جو حرم ہے وہ کیا جگہ ہے جہاں پہ امن ہے جہاں پہ پیس ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے یہ بھی کہا ہے کہ پیورفائیڈ فرم شرک اس میں پاکی ہو شرک کی تو تواف جو ہے وہ تو ایک ایسی عبادت ہے جو انسان صرف کعبہ میں ہی کر سکتا ہے مکہ میں اور دنیا میں کہیں پہ اور آپ اس کو ریپلیکیٹ نہیں کر سکتے اس کے علاوہ آپ اعتقاف ہے یا رکوع ہے یا سجود ہے یہ تو آپ کسی بھی مسجد میں کر سکتے مگر جہاں پہ بھی یہ عبادت ہو رہی ہو وہاں پہ کم از کم یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ وہ جگہ جو ہے پاک ہو it should be pure and clean وہاں کوئی بدت نہ ہو وہاں کوئی شرک نہ ہو وہاں کوئی پولوشن نہ ہو تو چاہے وہ مسجد ہو چاہے ہمارا گھر ہو تو یہ دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ شہر جو ہے یہ امن والا ہو اور امن جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ جس جگہاں پہ امن ہوتا ہے وہاں انسان جو ہے عبادت بھی ایک جس کہتے ہیں پیسپولی عبادت بھی کر سکتا ہے تو یہ جو ہے عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے کے لیے اس کے لیے بھی انسان کو تھوڑا سکون چاہیے ہوتا ہے اور ایک پیس چاہیے ہوتی ہے اس کی بھی دعا کرنی چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری کیا دعا کی کہ میرے جو یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے لیے سب سے اچھا رز دیں اللہ سے یہ نہیں کہا کہ ان کو صرف کھانا دے دیں نہیں اس کے اندر بڑا لیسن ہے کہ اللہ نے کیا کہا کہ اللہ صرف ان کو نہیں دے گا کہ جو حضرت ابراہیم کے فالورز ہیں مگر یہ دنیا میں سب کو دے گا مگر آخرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ریزرف کی بھی ہے اور وہ کس کے لیے وہ ایمان والوں کے لیے پڑا سبق ہے اس آیت کے اندر بھی اگر اس ایک آیت کے پر بھی آپ غور کریں کہ جب بھی ہم کوئی نیک کام کریں تو سب سے پہلی چیز یہ کہ ایک تو اپنے بچوں کو شامل کرنے کہ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اس نیک کام میں شامل کیا دوسرا امپورٹن بات یہ ہے کہ ہر نیکی کرنے کے بعد آٹومیٹکلی وہ نیکی جو ہے اللہ تعالیٰ accept نہیں کرتا اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اے اللہ اس نیکی کو تُو قبول کر لے ٹھیکی جیسے حضرت ابراہیم نے یہ کی تیسری جو پوائنٹ آپ یہاں پہ دیکھیں گے وہ حضرت ابراہیم کے آجزی ہے ان کی حمیلیٹی ہے ان کی ہمبلنس ہے ان کی بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ان کو اسیسٹ کر رہے ہیں کہ کس چیز میں اسیسٹ کر رہے ہیں کہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں وہ بلڈنگ دی ہاؤز اف اللہ یعنی کہ یہ وہ کام کر رہے ہیں جو دی ہائیسٹ ایکٹ اف رائچسنے سے اس سے بڑی کیا نیکی ہوگی کہ کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے کہ تم میرا جا کے گھر بناو اور پھر اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے وہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایکسپٹ کی ہے یا نہیں اور یہ ہے پیغام یہ ہمارے لئے بہت ہی امپورٹنٹ میسیج ہے کہ ہمیں بھی آجزی ہو ہمیں بھی ہمیلیٹی ہو ہم نیک کام کرنے کے بعد اپنے آپ کو سیلف رائچس نہ سمجھنے لگیں نہ ہی ہمیں کوئی کمپلیسنسی ہو نہ ہی ہمیں کوئی یہ گھومند آئے کہ دیکھو ہم کیسے بڑے بڑے نیک کام کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ جو ریل چیز ہے نا ریل چیز نہیں ہے ایبیلیٹی کی ریل چیز جو ہے نا وہ ایکسپٹیبیلیٹی کی ہے وہ جو ایک تیچر ہے وہ قرآن کی وہ یہ کہتی نا بات قابلیت کی نہیں ہے بات قبولیت کی ہے اس کی فکر کریں کہ قبول بھی چیز ہو رہی ہے یا نہیں تو یہ دعا کیا ہے دعا کیا کہ ہمیں تابدار بنا اے اللہ سو دیکھو کہ ہمیں تابدار ہوں مگر اس راستے پہ بھی رہیں دیکھو یہ بڑا ریلیٹیبیلی ایزی کہ ہم جو ہیں اس سیدھے راستے کی اوپر آجائیں سرات مستقین کی اوپر مگر اس کے لئے بھی انسان کو جس کو کہتے ہیں دعا کرنے کی ضرورت ہے پھر آس پور یہ فیوچر جنریشن اپنے لئے بھی مانگیں اور اپنے آنے والی جو نسلیں ان کے لئے بھی بانگیں ایک اور جو آپ یہاں پہ چیز دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیسپائی دی فیکٹ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کتنے نزدیک تھے ہی ڈینٹ ٹیک گائیڈنس یعنی کہ ہدایت کو انہوں نے گرانٹیڈ نہیں لیا اس لیے کہ ہدایت کے بھی اپنی ایک شیلف لائف ہوتی ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے تو حضرت ابراہیم نے بھی کیا مانگا اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ مجھے ہدایت دے مجھے بھی میری اولاد کو بھی تو اس پیرنٹس ہمیں بھی اپنے بچوں کے لئے دعا ضرور کرنی چاہیے اس لیے کہ جو ماں باپ کی دعا ہوتی ہے وہ جنریشنز ٹو جنریشنز جاتی ہے پرٹیکلرلی جس کو کہتے ہیں نا باپ کی دعا اس کی بڑی سپیشل امپورٹنس ہے بچوں کے لئے ربنا واب اسمیہم رسولم منہم یتلو علیہم آیاتکا تو جیسے کھانا پینہ ہوا جو ہے ہماری جس کو کہتے ہیں جسمانی ضرورت ہوتی اسی طرح ہمیں جو ہدایت بھی چاہیے ہوتی ہے اور ہدایت کے لئے رسول جو ہے وہ انسان کی ضرورت ہے ہدایت ان کے بغیر ہمیں مل نہیں سکتی اور جو نبی ہوتے ہیں پروفٹ کی ان کی چار رسپونسیبیلٹیز بتائی گئی ہیں جس کو کہتے ہیں نا for developing human resources پہلا تو یہ کہ reading the قرآن کہ وہ they recite to them your ayahs یہ جو آیت اللہ تعالیٰ کی جو احکام ہیں یہ ان کو پڑھ کے سنائیں کہ reading of قرآن correctly پہلی چیز ہے دوسری چیز teaching them the احکام ان کے احکام کو بتائیں practically کر کے بتائیں کہ کیسے نماز پڑھتے ہیں کیسے روزہ رکھتے ہیں کیسے حج کرتے ہیں تیسری بات کیا teach them wisdom اس سے کیا فائدے ہیں اس کے کیا نقصانات ہیں اس کو چھوڑنے کی اور آخری بات کیا to purify them purify کیا کرنا کہ ان کی morality ان کے اخلاق جو ہیں ان کو درست کرنا وَمَنْ يَرْغَبُ اَمْ مِلَّتِ اِبْرَاہِيمَ who turns away from the deen of ابراہیم but he who makes himself a fool and certainly we chose him in this world and in the hereafter he will be among the righteous تو یہ قرآن کا ایک دعوت کا style ہے you know inviting style ہے common ground بیکھ رہا ہے حضرت ابراہیم کی زندگی کے اندر ان کی مراس ان کی legacy کے اندر which is carried by the Muslims now یعنی کہ ان کی جو مراس ہیں اب تو مسلم ہی لے کے جا رہے ہیں تو یہ legacy حضرت ابراہیم کی تھی یہ سب سے بڑی کیا legacy تھی کہ وہ اطاعت اللہ کی اطاعت without any question بغیر کسی سوال کے وَإِسْقَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ وَإِسْقَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ وَإِسْقَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ وَإِسْقَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نہیں کوئی کوئی اس کا reason نہیں پوچھا when he was told to submit he didn't ask any question کوئی سوال نہیں پوچھا کس چیز کو what to submit کس کہاں submit کروں کتنے دن submit کروں unquestionable obedience تو جب بھی کوئی مشکل آئی he displayed patience ہمارا issue یہ ہوتا ہے کہ ہم جب اللہ کی اطاعت بھی کر رہے ہوتے تو جب ذرا سی مشکل آئی کوئی تکلیف آئی تو ہم یہ اب اگدام مایوس ہو جاتے ہیں دین سے ہی مایوس ہو جاتے ہیں نماز بھی لوگ پڑھنی چھوڑ دیتے ہیں یہی ہے یہی ہے یہی ہے تریجیڈی ہماری تریجیڈی ہماری تریجیڈی ہے کہ نہ اللہ سے کوئی امید ہے نہ اللہ تعالیٰ کوئی خوف ہے ایک کائنڈ اینڈیفرنٹ لا تعلق قسم کی ریلیشنشپ ہے بلکل کولنیس یہ اسلام نہیں ہے اسلام اس لئے ایکشن اسلام اس لئے ریلیجن ووصا بہا تو وسیعت جو ہوتی ہے وہ جس کا انتقار ہو رہا ہوتا ہے جو مر رہا ہوتا ہے وہ کرتا ہے اپنے وارثوں کو اور وہ کیا وسیعت کرتا ہے وہ depend کرتا ہے نا وسیعت کے اس کو کیا چیز اہم ہو سب سے کیا اہم ہے تو کیا یہاں پہ حضرت یہاں پہ کیا وسیعت کی جاری ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اسی کسی گروپ کا نام نہیں ہے it is a state to be in کہ تم جو ہو ہمیشہ سرنڈر کی حالت میں رہنا ہر وقت اللہ کی اطاعت کے اندر کی حالت میں رہنا اس لئے کہ یہ پتہ نہیں کہ انسان کی موت کب آ جائے تو ہمیں بھی اس کے اندر یہ کم از کم دعا کرنی چاہیے کہ اس سے پہلے کہ ہمارا انتقال ہو ہمیں بھی توفیق ہو کہ ہم اللہ کا ہم کلمہ پڑھ سکیں ام کنتم شہداء یہ جو سوال حضرت یاکوب علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کوئی spot quiz نہیں ہے مگر یہ جس کو کہتے ہیں میں commitment لے رہے ہیں ایک عظم لے رہے ہیں اس کو retrate کر رہے ہیں تو یہ common profit ہیں تین وہ جس کو کہتے ہیں میں monotheistic religion کے سو سو وائی وائی دیرز ای پریجیڈیس اگنس حضرت اسماعیل علیہ السلام بکوز حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ سلام آئے تھے ان کے لیے کیوں اتنی پریجیڈیس ہے یہودیوں میں اور عیسائیوں میں کہ ان کو نہیں accept کرتے تل کا امت جو پہلے قومیں گزر چکی ہیں وہ گزر چکی ہیں وہ بھگت لیں گی ان کو جو بھی نتیجہ ملے گا ان کے اپنے عمال کی بیسس کی اوپر ملے گا کہ وہ شرک نہیں کرتے تھے یہ بات اتنی یعنی کے جس کو کہتے ہیں بے اکوفی والی اتنی ریڈکلیس بات ہے کہ قرآن نے اس کی نفی تک نہیں کی قرآن نے صرف کہتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ تم یا تو یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو تمہیں ہدایت ملے گی قرآن کہتا ہے یہ بات نہیں بات صرف ہی کہ ہو جاؤ تم حنیف ہو جاؤ حنیف کون ہوتا describes a man جو کہ جو کہ اپنا مو پھیر لیتا ہے گناہ کی طرف سے مشکوک چیزوں کی جو dubious believes ہوتی ہیں یقین ہوتے ہیں ان کی طرف سے دنیاوی طرف سے like حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ایک جس کو کہتے ہیں پکہ مضبوط فید well balanced unquestionable obedience قولو آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الینا الی ابراہیم say we believe in اللہ and that which was revealed to us and that which was revealed to ابراہیم and اسماعیل and اسحاق and یاکوب and children of یاکوب and which was given to the prophets from their رب we do not make distinction between any of them and to him do we surrender تو یہ جو عقیدہ ہے نا creed the doctrine of islam یہ جو ہے is to believe in one اللہ یہی میسیج جو ہے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے کہ اسلام کے اندر کوئی concept ایسا نہیں ہے کہ جس میں شخصیت کی ورشپ ہو personality ورشپ ہو تمام جو نبی اور رسول جو آئے تھے وہ اللہ کی طرف سے آئے تھے تو اسلام کے اندر کوئی prejudice نہیں ہے حالانکہ اگر آپ یہودیوں کو دیکھیں یا عیسائیوں کو دیکھیں تو ان میں بہت prejudice ہے اس لیے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ایمان نہیں لاتے فَإِن آمَنُ بِمِسْلِ مَا آمَنْ تُم بِهِ تو یہ ایک سٹینڈر اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کہ سٹینڈر کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے سبغت اللہ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو رنگ لو اللہ کے رنگ میں یہ رنگ ہمارے چہروں پہ ہونا چاہیے ہماری نماز میں ہونا چاہیے ہماری قربانی کے اندر ہونا چاہیے ہمارے ہر فیبرک آف آر لائف کے اندر ہونا چاہیے اور یہ رنگ اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ ذرا بھی مشکل آئی تو یہ رنگ جو ہے یہ فیڈ ہو کے چلا جائے ہمارے ہر شعب زندگی کے اندر اسلام بھی ہونا چاہیے اور اگر کوئی مشکل آتی ہے تو قرآن ہم سے کیا کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنی حفاظت کرنی ہے آگ سے تو اللہ کا یہ یہ رنگ اپنے اوپر رنگ چڑھا لو اور یہ آگیں کون سی بہت ساری آگ ہیں دنیا میں بہت ساری آگ ہوتی ہے غصے کی آگ ہوتی آخرت کی آگ جو ہے اس سے تو سبھی کوشش کرتے کہ بچیں تو اس کے لیے کل اتو حاج جون نا فی اللہ و ربنا و ربکم say do you dispute with us about اللہ he is our رب and your رب and we shall have our deeds and you shall have your deeds and to him alone we devote ourselves تو قرآن یہ کہتا ہے کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں cut to the chase جو ہوتی بات ام تقولون do you say that ابراہیم اسماعیل اسحاق یاکوب and the tribes were Jews or Christians say is it you who know better or اللہ and who is a greater wrong doer than him who conceives a testimony that is with him from اللہ and اللہ is not oblivious of what you do تو یہ قرآن کیا بتا رہا ہے کیا سمجھا رہا ہے کیوں پابند ہو تمام نبی جو تھے وہ میں آپ کو مسلمان کہتے تھے یعنی کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں یہ تو نام ہیں جو لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں یہ نام کو یہ دین کے نام نہیں یہ نام نہیں یہ یوہدی نبی ہوں یا حضرت عیسی نے کہ میں تو عیسائی نبی ہوں انہوں سب نے کیا کہ ہم تو سب سرندر ٹو اللہ اور یہ مسلم ہے تل کا امت قط خلط تل امت امت کھلت امت 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 قرآن کیا نصیت کرتا ہے فکر کرنی ہے تو اپنے امال کی فکر کرو ہماری نجات جو ہے وہ ہمارے امال اور ہمارے عمل کی بیسی کی پر ہوگی وہ کسی اور چیز کی نہیں ہوگی ہم کتنی بھی تعریف اپنے نبی کی کرتے رہیں اور ریلیشنشپ یہ چیزیں ہمارے کام نہیں وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَذِكْرِ الحقیم